میں ہمیشہ کہتا ہوں موڈی جی بہت طاقتور ہے بہت طاقتور ہے اور اتھا پیسہ ہے ان کے پاس اتھا ریسورسز ہیں پر موڈی بھگوان نہیں ہے پھر جی کیس کر دیا میرے اوپر کیس کر کے منیش کو جیل میں ڈال دیا ستندر جہن کو جیل میں ڈال دیا میر کو جیل میں ڈال دیا سنجے سنگھ کو جیل میں ڈال دیا بیبھا کو جیل میں ڈال دیا ویجن آئر کو جیل میں ڈال دیا یہ سب کو جیل میں ڈال دیا میں آج چیلنج کرتا ہوں پانچ سب سے بڑے نتاؤں کو جیل میں ڈالنے کے بعد بھی آج ہماری پارٹی مجبوطی کے ساتھ بڑی ہے میں چیلنج کرتا ہوں تمہاری پارٹی کے دو لوگوں کو جیل میں ڈال دو تمہاری پارٹی نہ ٹوٹ جائے تو ان کے سارے ہتھکنڈے فیل ہو گئے کیج ریوال کو بے ایمان ثابت کرنے کے لیے دوسرا یہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کیج ریوال کے کام تھپ ہو گئے میں ڈلی کی جنتہوں کو کہنا چاہتا ہوں آپ کا بیٹا آ گیا میں امیشہ کہتا ہوں موڈی جی بہت طاقتور ہے بہت طاقتور ہے اور اتھا پیسہ ہے ان کے پاس اتھا ریسورسز ہیں پر موڈی بھگوان نہیں ہے اور بھگوان تو ہے اس دنیا میں کوئی تو شکتی ہے کوئی اسے بھگوان کہتا ہے کوئی اسے اللہ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کوئی تو شکتی ہے ڈلی کی جنتہ کے من میں دو چیزیں ہیں دو باتیں ہیں ایک کیج ریوال کٹر اماندار ہے کیج ریوال کچھ بھی ہو سکتا ہے بے ایمان نہیں ہو سکتا ہے اور دوسرا کیج ریوال کام کرتا ہے جنتہ کے لیے کام کرتا ہے یہ دو باتیں ڈلی کی جنتہ کے من میں ہیں یہ ان دونوں باتوں پہ چوٹ کرنا چاہتے تھے یہ کیج ریوال کو بے ایمان ثابت کرنا چاہتے تھے اور یہ دکھانا چاہتے تھے وہ کیج ریوال کے سارے کام ٹھپ ہو گئے ان دونوں باتوں پہ چوٹ کیا پھرجی کیس کر دیا میرے اوپر کیس کر کے منیش کو جیل میں ڈال دیا ستندر جین کو جیل میں ڈال دیا میر کو جیل میں ڈال دیا سنجے سنگھ کو جیل میں ڈال دیا بیبھا کو جیل میں ڈال دیا ویجن آئر کو جیل میں ڈال دیا سب کو جیل میں ڈال دیا میں آج چیلنج کرتا ہوں پانچ سب سے بڑے نیتاؤں کو جیل میں ڈالنے کے بعد بھی آج ہماری پارٹی مجبوطی کے ساتھ بڑی ہے میں چیلنج کرتا ہوں تمہاری پارٹی کے دو لوگوں کو جیل میں ڈال دو تمہاری پارٹی نہ ٹوپ جائے اور انہوں نے ایسا قانون لگایا میرے اوپر جس میں بیل بھی نہیں ملتی ایسا قانون اتنا سخت قانون لگایا بیل بھی نہیں اس کے باوجود ماننیہ سپریم کورٹ نے مجھے بیل دے دی منیسی سودیہ جی کو بیل دے دی اور آج ہم یہاں بیٹھے ہیں جب میں جیل سے نکلا میں نے استیفہ دے دیا کسی نے مانگا نہیں تھا میں نے خود بخود استیفہ دے دیا اور میں نے دلی کی جنتہ کو بولا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایجری والی ماندار ہے تو میرے کو ووٹ دینا ورنہ ووٹ مت دینا میں دلی میں گھوم رہا ہوں ادیاکش مود ہے ایک بچہ ایک آدمی ان کے کٹر بی جے پی والے رس اس والے بھی یہ نہیں کہتے کہ ایجری والی بے ایمان ہے کوئی نہیں کہتا تو ان کے سارے ہتھکنڈے فیل ہو گئے ایجری والی کو بے ایمان ثابت کرنے کے لیے دوسرا یہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے ایجری والی کے کام تھپ ہو گئے میں دلی کی جنتہ کو کہنا چاہتا ہوں آپ کا بیٹا آ گیا آپ کا بھائی آ گیا انہوں نے جتنے کام تھپ کرے ہیں سارے کام دوبارہ شروع کراؤں گا ایک ایک کام شروع کراؤں گا جو کرنا پڑے گا وہ کروں گا جیسے کرنا پڑے گا کروں گا دلی کی جنتہ کو پریشان نہیں ہونے دوں گا کام تھپ نہیں ہونے دوں گا لوگ کہتے ہیں جیل جانے سے نقصان ہوا جرور ہوا میں مانتا ہوں جیل جانے سے بہت نقصان ہوا پر کیجری والی کا نقصان نہیں ہوا منی سسودیا کا نقصان نہیں ہوا دلی کے دو کروڑ لوگوں کا نقصان ہوا آج جب گھر سے نکلتے ہیں اپنی گاڑی لے کے یا کیسے بھی وہ ٹوٹی ہوئی سڑکوں کے اوپر ان کی گاڑی اوپر نیچے ہوتی ہے پردوشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے آج جگہ جگہ سیور اوور فلو کر رہے ہیں بس مارشل اٹا دیا ان لوگوں نے دوائیاں میں بات کر رہا تھا ٹیسٹ بند کر دیا بتاؤ اسپتالوں میں ٹیسٹ بند کر دیا یار تم لوگوں نے دوائیاں بند کر دیا اسپتالوں کے اندر یہ سب یہ سب ٹھیک نہیں ہے یہ سب ٹھیک نہیں ہے اچھی بات نہیں ہے تھوڑا بھگوان سے ڈرو ابھیمان کس راون کا بھی ابھیمان نہیں ٹکا تھا میں نے اندر گیتہ اور رمائن بہت پڑی اور اسی کا میں آپ سے آج جوڑ کے پوری ونمرتہ سے کہہ رہا ہوں ابھیمان مت کرو اہنکار مت کرو اہنکار ٹکتا نہیں ہے کسی کا نہیں ٹکتا اتحاس میں کسی کا اہنکار نہیں ٹکا آپ بھی تھوڑا بھگوان سے ڈرو